سب سے پہلے تو جتنے بھی افغان شائقین تھے جتنے بھی افغانی ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو پہلی بار ورلڈ کپ میں افغانستان نے پاکستان کو ہرائے اور دو ہزار سات میں جب پاکستان کو پہلا اپسٹ ملا تھا آئرلین کی طرف سے تو یوں لگا تھا کہ بس اب جو پاکستانی ٹیم ہے وہ شاید دنیا کی جو بلکل لو لیول لو درجے کی جو ٹیم ہے ان میں ان کا شمار ہوگا لیکن پھر 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 سے کرکٹ اپ ہوئی اور پاکستانیوں میں جو کرکٹ کا جو شور ورل ول آئے وہ دوبارہ سے اٹھا آج دو ہزار تیس ورل کپ میں افغانستان نے پاکستان کو اپسٹ کر دیا یوں لگ رہا تھا کہ آج افغانستان سے پاکستان ویڈ جیتے گا اور اسٹریلیا سے اوپر آئے گا چوتھے نمبر پر اور ہم لوگ جتنے بھی کرکٹ فینز ہیں عظیم کلاڑی وہ یہی کہہ تھے کہ پاکستان انڈیا کا فائنل ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ بہت سے لوگوں تو پاکستان انڈیا کے سمی فائنل دیکھ رہے ہیں فائنل میں بھی جو ہے نا یہ بات کہی تھی کہ فائنل بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن آج ایسا نہیں لگا اور بہت بری طرح سے پاکستان ہارا ہے خیر بیٹنگ میں اچھا کیا فیلڈنگ بہت زیادہ خراب تھی اور بہت زیادہ جب آپ فیلڈنگ خراب کرتے آپ کیچز ڈراؤپ کرتے ہیں تو آپ کو پھر یہی کچھ دیکھنا پڑتا ہے چھے سات افغانستان کے کھلاڑی آؤٹ ہوا تھے تو پھر بھی ہم کہتے کہ اچھا کھیلیں دو کھلاڑی آؤٹ تھے جنہوں دونوں اپنرز نے فیفٹی کی اور پاکستان ٹیم ایک ہی صورت میں آگے سمی فائنل میں جگہ بنے گی کہ آسٹیلیا دو تین میچ ہارے اور وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور آگے جتنے بھی پاکستان کے میچ وہ ٹف ہے چاہے اب تو بنگلہ دیش بھی انہیں ٹف لگے گا آگے نیوزی لینڈ ہے سوٹ افریقہ انگلینڈ ہے اور جو سوٹ افریقہ ہو تو چار چار سو سکور سے بھی اوپر جا رہا ہے تو بہت ہی مشکل ہے جتنے یہ پاکستان کے ٹیم آپ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اس کو نہیں کھلانا چاہیے تو اس کو کھلا لیتے ہیں اس کو نہیں تو اس کو کھلالت ایسا نہیں ہے یہ نمبر ون ٹیم آئی ہے اور پچھلے کافی ٹائم سے جو ہے جیت رہی تھی اور جیت کے بعد ہی انہوں نے اپنا سفر کیا صرف ایک کھلا لی ہے جس جو نسیم شاید وہ نہیں تھا باقی تو سارے وہی کھلا لی تھے اور میچ میں جب دیکھ رہا تھا پہلے جو دس سور ہیں مجھے لگا کہ جتنے بھی میرے دوست باقی میچ دیکھ رہے تھے دس سور میں کہیں لگا نہیں کہ پاکستان ٹیم کوئی ایفرٹ کر رہی ہے پھر لگا بیس ابھی چاریس سور پڑے ہیں پورا تین سو سکور کرنا ہے انہوں نے ابھی پڑا ہے دیکھا جائے گا ٹائم تک نہیں لگا کہ یہ لوگ کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں یا بابر کپتانی پہ سوال نہیں ہے جتنا اچھا وہ کر سکتا تھا اس نے کیا لیکن خیر بچہ اے کی صورت میں کہ آگر جتنے بھی میچز ہیں وہ کروشل ہیں بیٹنگ پہ پھر سے بہت سے سوال آتے ہیں بہت زیادہ ڈاٹ بول آج بھی ہوئی ہے اور لگا تھا کہ کچھ ہم ساڑھے تین چار سو ایون کے اسٹریلیا کے میچے آپ دیکھیں تو پنتالیس سور میں تین سو پانچ تھا اگر تین چار پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہوتے تو یہ سکور جیت جاتا ساڑھے تین سو چیز کہہ رہا تھا لیکن ایسا نہیں لگا اب یہی ہے کہ باقی جتنے بھی میچز ہیں وہ جیتے جائیں تو شاید آگر ہم ورلڈ کپ سے باہر بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی کوئی چانس بچ جائے گا لیکن بہت کچھ کہنا ہے اور بہت سے چیزیں ہیں جو آپ لوگ کے بھی نظر آ رہی ہیں لیکن بہار کے بعد اتنی پاکستان افغانستان سے آ رہا تھا کافی ٹائم ہو گیا جیسے شارجہ سیریز انہوں نے آ رہی ہے قریب لے آتے تھے تو اب افغان ٹیم بہت جلدی حال ہے کہ کینیا آرلینڈ سکوٹ لینڈ اور جتنی بھی یہ نئی ٹیم ہے زمباوے وہ کافی سال ان کو ہو گئے لیکن افغانستان اب بھی کچھ چند سال ہوئے ہیں اور بڑی ٹاپ کے ٹیموں میں جا رہے ہیں ان کا ایک ریکارڈ ہم دیکھنے کو جائیں گے انگلینڈ کو پہلے آ رہا ہے پاکستان کو آ رہا ہے آگے بڑی ٹیموں کو ایزی جو ہے نا یہ گرپ کریں گے اور یہی ان کے سٹارٹنگ ہے خیر پاکستان کے لیے یہی بہتر ہے کہ آگے جتنے میچ ہیں وہ جیتے اور بہت مشکل ہے نیوزیلینڈ جو ایک میچ صرف انڈیا سے آ رہا ہے وہ بھی بہت کلوز سوت افریقہ تھرو آؤٹ جیت رہا ہے ایک انگلینڈ ہے جو پاکستان کی طرح تین چار میچ آ رہا ہے اور بنگلہ دیش ہے دو میچ ہیں وہ بھی شاید مشکل ہے جس طرح کئی آج انہوں نے پہلے دس آور میں پلے کی ہے میچ کھیل ہے بہت مشکل لگ رہا ہے موسیقی